پیر کو زمین پہ رکھیں پیر کو سوفے پہ رکھیں پیر کو ہوا میں رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں ایک اثر میں یہ مسئلہ جو پوچھ رہی ہیں کیوں پوچھ رہی ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیوں پوچھ رہی ہے آپ کو اس سے پہلے کہ آپ بتائیں میں ہی بتا دیتا ہوں وہ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ خودتوضیح میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے کہ پیر کو حرکت نہ ہو مسا کرتے وقت اس سے مراد نہیں سمجھی گئی پیر کو حرکت نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے اور فرض کریں یہ آپ کا پیر ہے آپ ہاتھ کو سٹل رکھیں اور پیر کو لے جائیں آگے پیر کو یوں آگے کھینچیں نہیں سمجھنا ہے جی پیر کو ہلائیں آپ اور ہاتھ کو سٹل رکھیں یہ منع ہے وہ جو مسئلہ کہہ رہا ہے کہ پیر کو حرکت نہ دیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ حرکت نہ کریں پیر حرکت کریں اور پیر کے حرکت کے ذریعے مسئلہ بنایا ہاتھ آپ نے یوں رکھا پیر کے اوپر اور پیر کو یوں آگے کھینچ لیا یہ نہ کریں وہ مراد یہ ہے آپ نے ہوا میں پیر اٹھایا یا بعض لوگ اپنے گھٹنے پر رکھ لیتے ہیں اٹھا کے پیر بعض لوگ ہوا میں کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت یوں یوں ہل رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر مسئلہ کر لیتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ جو مراد ہے وہ ہے جو میں نے پہلے آپ کی قدمت میں عرض کی تو لوگ کیونکہ اس میں اس کی وضاحت تو نہیں دیوئی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حرکت اگر پیر میں آگئی تو مسئلہ باطل ہو جائے گا کیسا؟ نہیں وہ باطل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب ہاتھ آپ کا حرکت میں نہ ہو اور پیر کے ذریعے آپ مسئلہ بنائیں وہ گڑھ بڑھ کرتا ہے